مینگو کی ایک اور ڈیزیز کے ساتھ آج حاضر ہوں جی مینگو میں پہلے بھی میں دو اپسوڈز میں بات کر چکا ہوں کہ مینگو میں بہت سیریس ڈیزیز آرتی ہیں سپیشلی لیس پر سٹیم پر اور مینگو کی فروٹس کے اوپر آج اس ڈیزیز کا ہم بات کرنے والے ہیں جی اس کا نام ہے جی بیکٹیریل کینکر نام صحیح ظاہر ہے کہ یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے تو اس کی سمٹمز کو جانتے ہیں اور اس کے کنٹورڈ کو سمجھتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہیں سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سسکرائب کریں سپریڈ کریں فارمر بھائیوں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنا فائدہ سمجھ کر اس کو پھیلائیں تاکہ یہ انفرمیشن دوسرے بھائیوں کو ملے اور ان کا بھی فائدہ ہو اس سے نامیاد رکھیے اور ویڈیو میں جھوڑے رہیں بیکٹیریل کینکر بیکٹیریل کینکر نہ صرف مینگو پر آتی ہے کہ بہت سارے پلانٹس پر یہ اٹیک کرتی ہے مینگو پر بھی جب یہ اٹیک کرتی ہے تو اس کے بیزیس کے جو اٹیک کا جو سمٹمز ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں میں اگر آپ کو لیوز کی پکچرز دکھا دوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے اس لیوز کے اندر کسی نے وہ جو چھرائی والی پسٹل ہوتی ہے اس سے فائر کیے ہوئے ایسے لگتا ہے آپ کو جب اس کی فرسٹ لکتا آپ دیکھیں گے لیوز کے اوپر کی طرف نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سپارٹس کے اندر کسی چیز نے اس کو خراب کیا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سپارٹس یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کوئی بیکٹیریل ڈیزیز ہے بیکٹیریل ڈیزیزز میں زیادہ تر جو ڈیزیزز ہیں ان کے سمٹمز ایک جیسے ہی ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سپارٹس پورے کے پورے لیوز کے اوپر بنا دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ لیوز جو ہے نا اس کے اوپر یہ سپارٹس بڑھتے جاتے ہیں بہت زیادہ بڑے سائز میں نہیں بناتے ہیں سرکلور ہوتے ہیں اور یہ سپارٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سائیڈوں پر آپ کو جو ہے نا یلوش کلر کا جو ہے نا وہ سرکل سا نظر آئے گا یہ اس کے سمٹمز ہیں جو آپ کو اس کے منگو کے اوپر بھی آپ کو ایسے نظر آسکتے ہیں اس کے فروٹ کے اوپر بھی نظر آسکتے ہیں اور لیوز کے اوپر بھی یہ ایسے ہی ہوتے ہیں اگر اس کے کنٹرول کی بات کی جائے کہ ہم اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو بیکٹیریل ڈیزیزز زیادہ تر آپ بیکٹیری سائٹ سے بہت اچھے کنٹرول سکتے ہیں سپیشلی میں کاسومین کا نام لوں گا ارسٹلائج سینسس کا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کپر بیس جتنے بھی فنجی سائیڈ ہیں آپ ان کا استعمال کر کے اس ڈیزیز کو اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایریا میں یہ ڈیزیز آتی ہے اور آپ کو اس کے ٹائم کا پتائی کی کس ٹائم میں یہ ڈیزیز اٹیک کرتی ہے تو کوشش کریں کہ پرکاشنری اپنے سپری کے اندر جو روٹیشن آپ کی ہے اس کے اندر آپ لازمی بیکٹیری سائیڈ کا استعمال کریں کپر آکسی کلورائیڈ ہو گیا یا کپر ہائیڈرو اکسائیڈ ہو گیا وہ اس میں بہت اچھے کام کر جاتے ہیں یہ کپر بیس جتنے بھی فنجی سائیڈ ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کاسومین کا استعمال کریں اور کوئی ایسے فنجی سائیڈ ملتے ہیں جس میں آپ یہ دونوں چیزیں کٹھی آپ کو مل جائیں تو اس کو استعمال کریں انشاءاللہ یہ ڈیزیز کنٹرول ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ جب ڈیزیز آ جائے تو اس سے پہلے کنٹرول کر لیں گے تو بہتر رہے گا ہونا اس کے بعد آپ کو اس کو کنٹرول کرنے میں بہت خرچہ لگ جائے گا یہ تھی جی بیکٹیریل کینکر بیکٹیریل کینکر آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی کہ اس کی پہچان کیا ہو سکتی ہے بیکٹیریل کینکر کو تھوڑا سا ہم لوگ انترکنوز کے تاک کنفیوز کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس کے اور اس کے سمٹمز کو تھوڑا سا سٹڈی کیجئے اور سمجھیں اس کو اس میں آپ کو ریگولر سرکل والے سمٹمز نظر آئیں گے انترکنوز میں اررگولر آپ کو سمٹمز نظر آئیں گے کہ اس کی شیپ میں آپ کو عجیب عجیب قسم کے سرکلز ہوں گے دھنگے سے شیپس ہوں گے اس کے اندر تو یہ دونوں کا فرق ہے تو اس لیے اگر آپ کپر بیس فنجی سائٹ استعمال کر رہے ہیں تو یہ دونوں کو بہت اچھے سے کنٹرول کر سکتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اور اگر آپ کے سین میں کوئی بھی سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں وٹسپ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس پر آپ کو ویڈیو بھی بنا دوں گا اور آپ کو وہ انفورمیشن بھی پروائیٹ کر دوں گا تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم